اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحدہ اللہ شریک اللہ حال درمانی آپ کا مذبان سننے والوں اور دیکھنے والوں کی خدمت میں اپنے یوٹیوب چینل ارمانی نیٹورک کی وساطت سے آپ کی خدمت میں حاضر چھپ سے پہلے میرے آپ سے گزارش میرے یوٹیوب چینل کو آپ سسکرائب کریں جس کے بعد ملک کی تازہ ترین صورتحال علاقائی مسائل اور ملک کی سیاسی صورتحال اور تفسریں وقتن وقتن آپ تک میرے چینل کی آوازاتت سے میری آواز کے ذریعے آپ تک پہنچیں گے آج ہم بات کریں گے کینڈ بوٹ واکینڈ بوٹ کی زمینی انتخابات جیتنے والے اور آرنے والے جیتنے والے کپس منظر اور شکست کھانے والے کی وجوات کیا تھی میں آئین زمینی حقائق کے مطابق کوشش کروں گا کہ اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کی خدمت میں ایک مکمل اقاسی کی جائے کینڈ بوٹ کے زمینی الیکشن کے حوالے سے گزشتہ روز کینڈ بوٹ کے نتائج سامنے آئے پی ایم ایل این کا مدوار کامیاب ہوا راجہ قیوم صاحب کینڈ بوٹ کے وارڈ نمبر دو ہی ایل ایل این کے سابقہ کانسلر راجہ مروم راجہ ایوب صاحب یہ اپنی زندگی کے دوران باری اکثریت سے اپنی نشست جیتتے آئے سابقہ ماضی میں جو کینڈ بوٹ کے الیکشن ہوئے راجہ ایوب صاحب نے شاندار کامیابی حاصل کی جس کے بعد پرٹی کی جانب سے راجہ ایوب صاحب کو واکر اینڈ بوٹ کا وائس پیزیڈنٹ نمزد کیا گیا جن کی اچانک موت واقعہ ہوئی جس کے بعد زمینی نتائج سارے زمینی الیکشن ہمارے سامنے آئے یہ ملن کی جانب سے راجہ ایوب صاحب کے بیٹے راجہ قیوم کو پارٹی نے اپنا امیدوار نمزد کیا الیکشن کی ڈیٹ انہانسٹ ہوئی تین مختلف پارٹیوں کے امیدوار سامنے آئے جن میں پیٹی آئی کے نوجوان سیاستدان راجہ بیلان پی ایم ایلن کے راجہ قیوم اور تاریخ لبیگ کے حافظ شکیل انجم صاحب تھے میدان سجا کمپین چلی ابھی میں بات کروں گا سب سے پہلے پی ایم ایلن کے راجہ قیوم صاحب کی کامیابی کی بنیادی وجہ بنیادی وجہ یہ تو ان کے مروم والے صاحب کی نشست تھی جیزا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ جب تک وہ زندہ تھے کامیابی ان کے نصیب پہ تھی اس کے بعد ان کا بیٹا میدان میں آیا ایک طرف پوری پارٹی کے قائدین ووٹر سپورٹرز کونسلر کی ان کو امائیت آسل تھی اور دوسری طرف الکا پی پی بیس کے سابقہ ٹکٹ اولڈر پی پی بیس کے صدر جناب راجہ سرفراہ صاحب جن کی ذاتی کافشوں بے پناہ محنت جد و جائد کارنل میٹنز اور گر گر جا کر اپنے بھائی مروم راجہ قیوم کے ساتھ راجہ عیوب کے ساتھ اپنی وفداری نے باتے ہوئے ایک مثال قائم کر دی اگر میں یہ بولوں راجہ سرفراہ صاحب کی جد و جائد کے نتیجے میں راجہ قیوم کی کامیابی ہوئی اس میں کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں راجہ سرفراہ راجہ سرفراہ نے بے انتیام انت کی اور خلوص نیت سے میاں نوائ شریف کے ساتھ حصب روایت اپنی وفداریان باتے ہوئے ثابت قدمی سے چلتے ہوئے دن رات کی جد و جائد کے بعد اپنے امیدوار کو کامیاب بنانے میں راجہ سرفراہ نے بڑا اہم کردار رہا گیا اگر راجہ سرفراہ نہ ہوتے میرے اس جملے سے میرے لگی بھائیوں کو تکلیف تو ہوگی اگر راجہ سرفراہ نہ ہوتے تو نتائج کچھ اور ہوتے اور اسی طرح الکا پی پی بیس پی ایم ایلن کے جنرل سیکٹری نوجوان سیاستدان جن کا تعلق صداد کرانے سے جن کا ایک پسیف وارڈ بینک بھی موجود ہے جس کی بدولت وہ پارٹی میں اپنا مقام رکھتے ہیں ان کے مرون ان کے حوالے سب اللہ ان کو زندگی دے یہ نظر ازاہ انشاء شعب کبھی پارٹی کی حوالے سے بڑی خدمات ہیں گرا خدمات ہیں بات کہاں سے نکلی کہاں نکل گئی بات کرتے ہیں کرنگ وارڈ کے الیکشن کی تو سید حمد حسین شاہ ایک طرف راجہ کیوں راجہ ایو راجہ حمر سید کے ساتھ شیاسی وارڈ سپا بست کیوں سے علاوہ حمد شاہ کا ان کے ساتھ ذاتی تعلق بھی تھا اندانی تعلق بھی تھا اور اس میں کوئی شک شب والی بات نہیں دوسری رائے نہیں کہ وارڈ نمبر دو میں حمد شاہ کا ان کے والد محترم سید نظر حسین شاہ کا بورٹ بینگ بھی تھا جنہوں نے برپور کردار ادا کیا اور شانہ بشانہ کھڑے رہے راجہ قیوم کے ساتھ اور اس کی کمیابی میں یہ بھی ان کا بڑا اہم کردار تھا اگر میں بات نہ کروں تھی عملن کے ایک دبم نوجوان سیاستدان راجہ عمر کی تو یہ بھی زیادتی ہوگی راجہ عمر اپنی سیاست کی وجہ سے اپنے علقے کی عوام کی بے لوز خدمت کی وجہ سے ایک نوجوان عوامی لیڈر بن چکے اس کی بھی بے بے پنا جد جیس شامل تھے انہوں نے بھی بڑا اہم کردار رہا کیا آخریت تک جانے کی کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے ان کا بھائی الیکشن میں کامیاب ہو راجہ صاحب آپ کی مہندے رنگ رہی ہیں آپ کا بھائی آپ کا مدوار کامیاب ہوا اور اسی طرح میرے بھائی وائس پریزیڈنٹ کین بور ملک عارف صاحب جو کسی بھی طرف کے مدائب نہیں ان کا تعلق بھی ایک سیاسی گرانے سے ہے ان کے والد محترم نگر میں غلط نہ بنو مروم مصری خان جو صاحب کا کین بور کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ملک عارف صاحب بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے انہوں بھی حصہ برابر جو سیولی بات ہے انہوں نے بھی اپنے امیدوار کے لیے کوشش کی اور سی طرح واکر انڈ بور کے جتنے بھی کونسر رضی ہیں جتنے بھی ممران دے پی ایم ایلن کے جو کامیاب ہوئے ان کی جدوجہد پی ایف واکر انڈ بور کے ملازمین کی ام دردیاں بور سپورٹ بھی پی ایم ایلن کے امیدوار کو واصل تھی جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے ایک طرف ان کا فیملی بیگراؤن دوسری طرف عوامی حلقوں میں ان کی خدمات جیسی پارٹی کے قیدین ان کے ساتھ پارٹی دیگر پارٹیوں کی بھی سپورٹ آسل تھی اور اس کی کامیابی یقینی بن گئی یہ تو ہو گیا پی ایم ایلن کے امیدوار کامیاب امیدوار راجہ قیوم کپس منظر کہ وہ کس طرح کامیابی تک پہنچے ساری ماذا چاہتا اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک نوجوان سیاستدان کی طرف جس کا نام راجہ بلال ہے جندگی میں پہلی بار اس نوجوان نے سیاست میں قدم رکھا لیکن بڑے تجربات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی تصافیوروں نے حاصل کر لی ہر جیت مقدر کا کھیل ہے ہر جیت مقدر کا کھیل ہے پیٹی آئی کمیدوار نمزد کیا سیکشن کمپین شروع ہو گئی میں بات کر رہوں ہر کبھی بی بی سی کمپین کے دوران خدا بواہ اس نے یک تنہ اپنی کمپین چلائی اگر خلوص نیت سے ٹیم ورک کی طرح پیٹی آئی اور اس کی قیادت اس کے ساتھ چلتی اس کی کمپین چلاتی اس کے نتائس کیسی تھے صافی میں سمجھتا کچھ اور ہوتے اس نے یک تنہ جنگ لڑی جب آخر میں مجھ بڑا دکھ اور افسوس ہوا خدا بواہ ہے جب میں اس بچے کا خطاب سن رہا تھا وہ شکریہ دا کر رہا تھا میں زندگی میں پہلی بار آیا سیاست کی میدان میں جس طرح سے جس صفقت اور محبت اور جذبے کے ساتھ جو لوگ میرے ساتھ چلے میں انکم مشکور ہوں ہر ہر جی یہ شہست کا حصہ ہے لیکن افسوس جب وہ پول رہا تھا اس کے دائیں بائیں میں نے پیٹی آئی کا کوئی لیڈر نہیں دیکھا میں نے پیٹی آئی کا کوئی رہنماء نہیں دیکھا کہ کم از کم وہ تو دائیں بائیں کھڑے ہوتے یہ کیا میسیج گیا ہے عوام کو شکست یہ وجوات تھے پرٹی فیلیر ہلکا پیپی بیس میں ساتھ نہیں دیا جد و جہد نہیں کی کمپین نہیں چلائی خلوص نیت سے نہیں چلے نتائج آپ کے سن میں دوسری میرے اس برخوردار کی ناکامی کی وجہ کیا تھی میں بات کر رہا ہوں زمین یقائق کی پن تو ون مقابلہ نہیں تھا ون تو ون مقابلہ نہیں تھا میں بات کر رہا ہوں گر رہا ہوں گر ریالیٹی کی پی ایم ایلین کی امیدوار کے ساتھ ایک طرف پارٹی کی سپورٹ کونسلر قائدین جس میں ایک کونسلر سر لے کر ذلی صدر آجیو اور فاروق ساب دی اس جہد جہد میں شامل تھے سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا وہ دوسری طرف ایم پوائنٹ ہے میرا سمجھنے والوں کے لیے دو پارٹی ایک پاکستان پیپل پارٹی اور دوسرا پی ایف کین پورٹ کے ملاجمین ان کی بھی مکمل سپورٹ آسل تھی ایک امیدوار کے ساتھ تین پارٹی ایک لڑ رہ ی یک تنہ آرٹی بھی اس کے ساتھ نہیں اس کے دو سباب اس کے سپورٹ اس کے ساتھ تھے اور دوسری لفظ میں پنجابی میں سادھا زبان میں ایک دنگل ہوتا ہے مقابلہ ہوتا ہے ایک طرف تین پلوان ایک طرف ایک پلوان تنہ تائج کیا نکلیں گے کیا ایک تین کا مقابلہ کر سکتا ہے ایک سک ٹانگ سے پکڑ لے دوسرا ہاتھ سر سے دس گرا دیا کبھی بھی نہیں ہوا مقابلہ کوشش کی آپ تک زمینی حقائق پہنچانے کی پی ہم لنگ امیدوار راجع قیوم صاحب کی کامیابی کی وجوات پسے منظر کیا تھا اور میرے اس نوجوان نو نو نوجوان ہیں میرے اس نوجوان پی ٹی آئی کی امیدوار راجع بلال کی شکست کے جو اسباب تھے بیسے تھی صاحب میں یہ اس نتیجے پہنچ ہوں کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے غرم میں کی آدم تھا مجھے اپنوں میں مارا میری کشتی وانڈو بھی جام پانی کم تھا بارال بیٹا آپ کو تجربہ ہو گیا اگر خلوص کے ساتھ جو دجہت کے ساتھ محنت کے ساتھ جذبے کے ساتھ آپ کے قیادت چلتی بیٹا نتائج کچھ اور ہوتے آخر میں اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں سے مخاطب ہو کے کہتا میری کوشش ہوگی کہ خواہ وہ شیاسی علات ہو عوامی مسائل ہو اور ہمارے معجزے کے دیگر مسائل ہو میرا تعلق واکرڈ سے میری عائش واکرڈ میں جو اپنی پیچان آپ ہے کس طرح واکرڈ اپنی پیچان آپ ہے پڑھے لکھے لوگوں کا شہر یہ کیا ہے پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے آخر میں آپ سب کا شکریہ مما علینا اللہ البلا